اسلام علیکم آج منگل ہے نومبر کی پندرہ تاریخ پاکستان میں سوٹ شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ محولیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا بھر میں متاثر ہونے والے ترقی وزیر ممالک کی مدد کیلئے قائم گلوبل شیلڈ برائے موسمیاتی رسک کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان پنگلتیش اور کھانا کو پہلے مرحلے میں امداد فراہم کی جائے گی اس بات کا اعلان کوب ستائیس کانفرنس میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں جرمنی کی طرف سے اعلان کیا گیا جو اس وقت گلوبل شیلڈ کی سربراہی کر رہا ہے اس اردام کے باعث جن ممالک کو پیکج فراہم کیا جائے گا ان میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش کوسٹریکہ، فیجی، کھانا، فلپائن اور سنیگال شامل ہیں تجزیہ کاروں کے کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت پہلے سے تباہال عوام کی بحالی کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے یہ فنڈ مستقبل میں آنے والی قدرتی آفات میں تقنی کی مدد فراہم کرے گا پاکستان کو آفات کے خطرہ سے دو چار افراد اور علاقوں کے حوالے سے مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ضرورت ہے اس پروگرام کے تحت سب سے زیادہ متاثرہ ممالک کو انشورنس اور آفات سے بچاؤ کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے جرمنی کی چانسلر اولوف شولز کی طرف سے اس شیلڈ کے لیے ایک سو ستر ملین یورو کا اعلان کیا گیا تھا جس میں چوراسی ملین یورو شیلڈ کے بنیادی اسٹرکچر کے لیے فراہم کیے جائیں گے دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے گروپ ٹوئنٹی کراتماؤں نے منگل کو انڈونیشیا کے جزیرے بالی پر مزاکرات کا آغاز کیا کہ رہنما ایک بیان جاری کرنے والے ہیں جس میں بیشتر اور اکین یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کی شدید مزمت کریں گے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اس ہفتے کے آخر میں سربراہی اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والا بیان یہ ظاہر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ گروپ روس کو الک تھلک کر رہا ہے جو جی ٹوئنٹی کا رکن ہے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے ملک اس بیان پر دستخط کریں گے جی ٹوئنٹی کے میزبان انڈونیشیا کے صدر جو کو وہ دو دو نے رہنماوں کے خفیہ مذاکرات سے قبل افتتاحی تفسروں میں رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے پر اپنے اختلافات کے بنا پر اتحاد اور اقتصادی بحالے کے اپنے ایجنڈے کو متاثر نہ ہونے دیں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت مکمل ہونے میں اب محض دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت بھی اس سوال کو حاصل ہے کہ ان کے بعد فوج کی کمان کس کے سپورت کی جائے گی اور کیا اس تائناتی کے بعد سیاسی فضا پر چھائے بے یقینی کے بدل چھٹیں گے یا نہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تائناتی سے ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہونے کی توقع تو کی جا سکتی ہے البتہ سیاسی تقسیم اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ سیاسی ماحول میں پائی جانے والی کشیدگی آئندہ انتخابات جوں کی توں برقرار رہے گی یہی وجہ ہے کہ بعض مبصرین کے نصدیق اگر سیاسی حالات درست نہ ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کے نئی ٹیم تمام سیاسی فریقوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ملک میں استحکام کے لیے اپنے کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان کے صوبے سندھ میں ہیلتھ ورکرز کا احتجاج ساتھ پہ روز میں داخل ہو گیا ہے جس نے ملک کے سب سے بڑے شہر اور سبائی دار حکومت کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں معمول کے کاموں کو بری طرح متاثر کیا ہے احتجاج کے باعث جناہ ہسپتال اور سیویل ہسپتال میں کئی روز سے آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ مکمل طور پر بند ہے جبکہ امرجنسی وارڈ میں بھی اسٹاف کی شدید کمی ہے ہیلتھ ورکرز سبائی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ہیلتھ رسک ایلاؤنس کو تبارہ بحال کیا جائے جو حکومت نے کرونا کے دور میں ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف کو دینے کا اعلان کیا تھا تاہم حکومت اس سے انکار کر رہی ہے سندھ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے جو مظاہرین سے مساکرات کرے گی ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی ہوگو کی ان علمبردار خواتین کو فورد طور پر رہا کیا جائے جنہیں طالبان نے گزرشتہ ہفتوں میں گریفتار کیا تھا گزرشتہ دس دنوں میں انسانی حقوق کی کم از کم تین علمبردار خواتین زریفہ یعقوبی، فرہد پوپلزی اور ہمیرہ یوسف اور ان کے ساتھیوں کے طالبان کے ہاتھوں گریفتاریاں ہوئی ہیں جن پر ردعمل دیتے ہوئے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جنوبی ایشیا کی مہم چلانے والی سمیرہ حمیدی نے کہا ہے کہ گریفتاریوں کی حالیہ لہر ایک اور کوشش ہے کہ ہر قسم کے پرم اعتجاج اور طالبان کی جابرانہ پولیسیوں کے خلاف کسی بھی اختلاف کو روکا جائے جو انسانی حقوق کی خلاف فرسی ہے اس طرح کی گریفتاریاں بلا شبا جبر کے ایک مسلسل نظام میں خوف اور انتقام میں اضافہ کریں گی جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یورپی یونین کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ ادارہ طالبان کی طرف سے خواتین کی نقل و حرکت کی آزادی پر اضافی پابندیوں کی مضمت کرتا ہے بشمول نئے اعلان کردہ قوانین کے جن میں خواتین کو عوامی پارکوں اور برزش گاہوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین ڈیفیکٹو حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون خاص طور پر انسانی حقوق معاجرین اور انسانی حقوق کے تحت افغانستان کی ذمہ داریوں کا احترام کریں اور تمام افغان آبادی کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کو یقینی بنائیں بھارت کے سرکردہ باہرین امراض چشم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مظاہرین پر پیلٹ گن یا چھرے والی بندوق کا استعمال یک سر ترک کر دیا چاہے دی انڈین جنرل آف آبتھا ملوجی نے شائع ہونے والی ایک حالیہ ریپورٹ میں ان باہرین نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چھرے والی بندوق کے استعمال سے نئی دیلی کے ذریعہ انتظام کشمیر میں سیکڑوں افراد جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق جولائی سن دوہزار سولہ میں آسکری کمانڈر برحان مظفر وانی کی حلاقت کے بعد کئی ماہ تک جاری رہنے والی شورش کے دوران مظاہرین پر کی گئی پیلٹ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے تقریباً چوراسی فیصد افراد کی بینائی علاج و معالجے کے باوجود واپس نہیں آسکی ہے اور نتیجنتاً ان پر انفرادی طور پر اور سوسائٹی پر اجتماعی طور پر اہم جسمانی جذباتی معاشرتی اور اقتصادی اثرات مرتب ہو رہے ہیں امریکہ کے کانٹے دار وست ان مدتی انتخابات کے حد تمی نتائج جانے میں اگرچہ مزید کچھ دن درکار ہوں گے تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی جنوری میں فعل ہونے والے نئے ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہی ہے برسل ارتدار ڈیموکریٹک پارٹی ویلے ہی کانگریس کے دوسرے ایوان یعنی سینٹ میں اکثریت حاصل کر چکی ہے ریپبلکن اب تک چار سو پیتیس رکنی ایوان نمائندگان میں دو سو بارہ نشستوں کے ساتھ ڈیموکریٹس پر سبقت حاصل کر چکے ہیں ڈیموکریٹس اب تک دو سو چار نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں ایوان میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو دو سو اٹھارہ نشستیں جیتنے کی ضرورت ہے انتخابی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بقیہ انیس غیر تیشدہ مقابلوں میں ووٹوں کے گنتی زیادہ تر ریپبلکنز کے حق میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس سے وہ اس چیمبر پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے ووٹوں کے گنتی جاری رہنے کے باوجود سابق سردر ٹرنک نے اشارہ دیا ہے کہ وہ منگل کو سن دوہزار چوبیس کا صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے منگل کو کہا کہ اگر روس یوکرین سے اپنی تمام فوجیوں کو واپس پنالے اور روس کی سرد کے ساتھ اپنے ملک کی سرزمین پر یوکرین کا کنٹرول بحال کر دے تو دشمنی کا حقیقی اور مکمل خادمہ ہو جائے گا بالی میں بیس ملکوں کے گروپ کے سربراہی اجلاس سے ورچول خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ تنازیات کے خاتمے میں تاخیر کا مطلب یوکرین کی زیادہ ہلاکتوں اور دنیا کے لیے مسید خطرات ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ہے جب روسی تباہ کن جنگ کو روکا جانا چاہیے اور روکا جا سکتا ہے امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے پیر کو انڈونیشیا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے خیر سن پر قبضے کو کیف میں حکومت کے لیے ایک اہم فتح قرار دیا امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن نے پیر کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین کے رہنما تائیوان پر کسی فوری حملے کی متصور بندی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ واشنگٹن آبنائے تائیوان میں امن برقرار رکھنے کے لیے پرعصب ہے بائیڈن نے والی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم دونوں طرف سے جمعود میں یک طرفہ تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم آبنائے تائیوان میں امن و استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعصب ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر چین کے ساتھ بھرپور طریقے سے مسابقت کرے گا لیکن میں تنازی کی تلاش میں نہیں ہوں میں اس مسابقت کو ذمہ داری سے سمحلنے کی کوشش کر رہا ہوں یورپی یونین نے پیر کو ایران پر حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف پکڑ دھکڑ کے وجہ سے نئی بابندیاں آئیت کی ہیں اور روک الملکوں میں پندرہ ہزار یوکرینی فوجیوں کے تربیت کمیشن شروع کیا ہے پیر کو برسلز میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں انتیس ایرانیوں پر سفری بابندیاں اور اساس منجبد کر دیئے گئے جن میں پاسدارہ نے انقلاب کے آلہ سطح کے عدتار اور وزیر داخلہ احمد واحدی بھی شامل ہیں چار ایرانی تنظیموں کو بھی حدف بنایا گیا ہے کیونکہ یورپی یونین نے تہران کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی تحریک کے خلاف پکڑ دھکڑ پر اپنا رد عمل سخت کر دیا ہے یورپی یونین موسکو کے خلاف انقریب پابندیوں کے نمے پیکج پر گفتگو کر رہی ہے وہ پولینڈ، اسپین اور فرانس سمیت متعدد رکن ملکوں میں ہزاروں یوکرینی فوجیوں کی تربیت شروع کرے گی امریکی بیریہ نے منگل کو کہا کہ اسے ایران سے یمن جانے والے بیری جہاز پر خات کے تھیلوں میں چھپی ہوئی ستر ٹن میزائل اندھن کی ایک کھیپ پلی ہے جو اس ملک کی برسوں سے جاری جنگ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد اس طرح کا پہلا واقعہ ہے بیریہ نے کہا کہ دریات ہونے والی ایمونیم اور کلورویٹ کی مختار ایک درجن سے زیادہ دربیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائلوں کو پیندھن دے سکتی ہے پانچویں فلیٹ کے ترجمان کمانڈر ٹیموتھی ہاکنز نے ایسوسیٹڈ ٹریس کو بتایا کہ اس قسم کی کھیپ اور تھماکخیز مواد کی صرف بڑی مختار ہی ایک سنگین تشویش ہے کیونکہ یہ ادم استحکام کا باعث ہے اقوائے متحدہ نے کہا ہے کہ منگل کو دنیا کی آبادی آٹھ عرب تک پہنچ رہی ہے یہ تقمینا جولائی میں ہونے والی اقوائے متحدہ کی ایک ریپورٹ میں سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب اور سن دو ہزار پچاس کے درمیان متوقع اضافے کا زیادہ تر حصہ صرف آٹھ ملکوں میں ہو رہا ہے ان میں سے نصف اضافہ سب سہارا آفریقہ کے ملکوں نائچیریا، کونگو، ایثیوپیا اور تنزانیہ میں ہو رہا ہے اقوائے متحدہ کے کہنا ہے کہ اس خطے میں آبادی دو اشاریہ پانچ فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے جو عالمی عوصت سے تین گناہ زیادہ ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت متوقع طور پر اگلے سال چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا آبو ہوا سے مطالق امریکہ کے صفیر جان کیری نے منگل کو کہا کہ وہ مصر میں جاری آبو ہوا سے مطالق اقوانو دہدہ کے سالانہ مذاکرات میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے یہ دنیا میں آلودگی پھیلانے میں سر فیرست دو ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی تازہ ترین علامت ہے چین کے صدر شریجن پنگ ایک روز قبل ہی امریکہ کے ساتھ آبو ہوا کی تبدیلی پر باتچیت دوبارہ شروع کرنے پر تیار ہوئے تھے صدر شریجن نے ان رابطوں کو تین ماہ قبل ایوان کی سپیکر نینسی بلوسی کے تائیوان کے دورے کے رد عمل میں روک دیا تھا یہ تھی وہ خبرین جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کافیشوں کو جاری رکھئے گا نیوز ایڈیٹر یاسمی جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ